نون لیگ جو کہتے ہم بڑا زبردست پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں ایک تو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے منشن کی ہو سب سے بڑا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے جبکہ تیل کی قیمتیں آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے دور میں ان کو تو بنانزہ مل گیا تھا ہمارے دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں تو ان کو تو تیل بڑا کم قیمت پر مل رہا تھا اس کے باوجود سب سے بڑا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے مین ہمیں تو پرابلمز آیا جو ہمارے دور میں وہ جب کموڈیٹی سوپر سائیکل آیا اور تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو ہمارا تو کرنٹ اکاونٹ ادھر افیکٹ ہوا اوپر سے ہمیں کرونا کا پڑ گیا ہمیں تین ارب ڈالر کی کووڈ ویکسینز خرید دی پڑی یہ انیوشل کاؤس تھے تو ہمیں تو وہ افیکٹ ہوا تو ان کو کیا پرابلم تھا تو انہوں نے سب سے بڑا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ ایکسپورٹس بڑی نہیں ان کے پانچ سال کے اندر تو یہ اکانومی کیسے ٹھیک کر کے چلے گئے آپ کرنٹ اکاونٹ بھی سب سے بڑا چھوڑ جائیں ایکسپورٹس بڑھائیں نہ تو وہ کیسی کمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہماری پرفارمس اچھی ہے سو وہ ہمیں ملک ملا اور میں صرف یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں اس طرح کا میڈیا پروپگینڈا ہم نے فیس کیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا پریشر میڈیا نے ہمارے پر ڈالا ایک طرح آج کہہ رہے ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اکانومی میں اور ہمیں ساروں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے اور انہوں نے باید وقت بڑی انٹرسٹک بات کی کہ ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ روکنے چاہیے میں نے یہ بھی بڑی آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں سنے تو ڈالرز سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے یہ سر محل جو تھا یہ کون سے ڈالر سے بنا تھا یہ جو چار میفیر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے ادھر سے کس سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر وہ یہی سے پیسہ باہر گیا تھا وہ جو سکسٹی ملین ڈالر پڑا ہوا تھا آسف زرداری کا سوچلنڈ میں جو واپس آنا تھا وہ کدھر سے ڈالر گئے تھے وہ سارے چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں ہدائبہ پیپر مل کیا تھی منی لانڈرنگ تھی تو سارے جو منی لانڈرز ہیں وہ ہمیں درست دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے